ہلو ایوری بان ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل کیپٹ سیمپل آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈی کی ایک رپورٹ کے بارے میں جس میں بتایا گیا ہے کہ نیویمبر دوزار اکیس کے بعد جو فیول پرائزز نہیں بڑھائے گئے ہیں اس کی وجہ سے آئیو سی بی پی سی ایل اور ایچ پی سی ایل کو کل ملا کر کے نیویمبر دوزار اکیس سے مارچ دوزار بائیس کے بیچ میں 2.25 بلین یو ایس ڈالر کا ریونیو لاؤس ہوا ہے تو اس ٹاپک کو ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے ہمیں موٹیویٹ کیجئے تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے لیٹیس ڈبلپمنٹ کی تو موڈی نے آج یعنی کی چوبیس مارچ کو ایک رپورٹ پبلش کری ہے اور اس میں بتایا ہے کہ نیویمبر دوزار اکیس سے لے کر کے جو پہلے تین ہفتے مارچ دوزار بائیس کے بیٹے ہیں اس میں جو بھارت کے ٹاپ فیول ریٹیلرز ہیں آئیو سی بی پی سی ایل اور ایچ پی سی ایل ان تینوں کو ملا کر کے 2.25 بلین یو ایس ڈالر کا ریونیو لاؤس ہوا ہے جو کہ انڈیان روپیز میں لگ بھگ 19,000 کروڑ روپے بنتا ہے اور یہ لاؤس ہونے کا کارن ہے کیونکہ اس پیچ میں پیٹرول اور ڈیزل کے پرائزز کو چینج نہیں کیا گیا تھا لیکن جو کروڈ آئل کے پرائزز ہیں جو کی یہ رو میٹریل کی طرح یوز کرتے ہیں وہ بہت تیجی سے بڑے تھے اور موڈی کے حساب سے سب سے بڑا جو ریونیو لاؤس کا شیئر ہے وہ آئیو سی کو لگا ہے 1 سے 1.1 بلین یو ایس ڈالر کا ان کو ریونیو لاؤس ہوا ہے اس پیریڈ میں اور وہیں بی پی سیل کو لگ بک 500 ملین کا اور ایچ پی سیل کو 600 ملین کا ریونیو لاؤس ہوا ہے اور اگر ہم اس ایماؤنٹ کو کمپیئر کریں تو ان تینوں کمپنیز کا اگر ہم فنانچیل یئر 2021 کا ابیٹا دیکھیں گے تو اس کا اگر 20% لے تینوں کمپنیز کا ملا کر کے تو وہ اس ایماؤنٹ کے آس پاس آتا ہے یعنی کہ اتنا ریونیو لاؤس ان کو صرف نویمبر سے مارچ کے بیچ میں ہو چکا ہے اور جو پیٹرول اور ڈیزل کے پرائزز ہیں 4 نویمبر کے بعد سے چینج نہیں کیے گئے تھے 21 مارچ تک جبکہ اس بیچ میں جو کروڈ آئل کے پرائزز ہیں جو نویمبر میں لگ بھگ 82 ڈالر پر بیرل رہتے تھے اور وہ بڑھ کر کے مارچ کے اگر پہلے تین ہفتے کی ایوریج لی جائے تو 111 ڈالر پر بیرل پہ پہنچ چکے ہیں اور 22 اور 23 مارچ کو ان تینوں کمپنیز نے اپنے جو پیٹرول اور ڈیزل کے پرائزز ہیں وہ 80 پیسے پر لیٹر بڑھائے تھے لیکن 24 مارچ یعنی کہ آج اس میں کوئی چینج نہیں کیا گیا ہے اور موڈی کے حساب سے جو کرنڈ مارکٹ پرائزز ہیں آئل کے اس کے حساب سے ان کو 25 ڈالر پر بیرل کا لاؤس ہو رہا ہے پیٹرول پہ اور 24 ڈالر پر بیرل کا لاؤس ہو رہا ہے ڈیزل پہ یعنی کہ 1900 روپے پر بیرل کا یعنی کہ پیٹرول پہ لاؤس ہو رہا ہے اگر ہم پر لیٹر لگائیں ایک بیرل میں لگ بھگ 169 لیٹرز آتے ہیں تو لگ بھگ 12 روپے پر لیٹر کا لاؤس ان کو ہو رہا ہے اس پرائز پہ اگر یہ پرائزز چینج نہیں کرتے ہیں اور موڈی نے بتایا ہے کہ اگر جو کروڈ آئل کا ریٹ ہے وہ 111 ڈالر اے بیرل رہتا ہے تو ان تینوں انٹیٹیز کو ملا کر کے ڈیلی 65 سے 70 ملین ڈالر کا لاؤس ہوتا رہے گا اگر انہوں نے اپنے پرائزز کو ریوائز نہیں کیا ہے اور اب اگر بات کی جائے کہ بھائی بھارت میں آئل پرائز میکینکس کیسے کام کرتے ہیں تو جو فیول پرائزز ہیں وہ انڈیا میں ڈی ریگولیٹڈ ہیں یعنی کی جو ریفائنرز ہیں یا آئیو سی بی پی سی ایل اور ایچ پی سی ایل یہ اپنے کنزیومر کو کاسٹ پاس آن کر سکتے ہیں لیکن جس طرح سے کروڈ آئل کے پرائزز بڑے ہیں اس حساب سے ان کو گورنمنٹ کے ساتھ کارڈینیشن میں کام کرنا پڑے گا تاکہ جو کنزیومر ہیں ان کے اوپر ایک ساتھ دباب نہ آئے تو ایڈ دہ سیم ٹائم اگر یہ پرائزز بڑھاتے ہیں تو شاید گورنمنٹ کو ایک سائز ڈیوٹی میں کمی لانی پڑے گی تاکہ کنزیومر کو سارا ایمپیکٹ نہ پڑے اور جو دو دن کے پرائزز بڑھائے گئے ہیں اسی پیسے 22 اور 23 مارچ کو اس کے اوپر موڈی کا کہنا ہے کہ اس سے صاف صاف یہ سندیشہ مل رہا ہے کہ جو آنے والے ٹائم میں پرائزز بڑھیں گے وہ گریجولی بڑھیں گے یعنی کہ ایک ساتھ نہیں بڑھیں گے وہ دھیرے دھیرے کر کے ہی اجسٹ کیے جائیں گے اور اگر ویسے بات کی جائے تو جو کروڈ آئل کے پرائزز بڑھے ہیں وہ ان کے ریفائنری بزنس کے لیے ہیلپ فل ہیں کیونکہ یہ سبھی کمپنیز ریفائنری بزنس میں بھی ہیں وہاں پہ ان کے مارجنس بیٹر ہوئے ہیں تو وہاں پہ جو ان کو تھوڑا سا فائدہ ہو رہا ہے اس سے ان کے جو یہاں پہ لوسز ہیں فیول ریٹیلنگ بزنس میں اس کو تھوڑا بہت کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے حالانکہ جو ہائر کروڈ آئل پرائزز کی وجہ سے ان کی جو ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے ان کی بوروئنگز بڑھ رہی ہے تو اوورال ارننگز کے کم ہونے سے اور بوروئنگز کے بڑھنے سے جو ان کی کریڈٹ میٹرکس ہے وہ ویک ہو سکتی آنے والے ٹائم میں اور اب اگر بات کی جائے کہ جو آئل کے پرائزز بڑھ رہے ہیں کیا وہ سبھی کمپنیز کے لیے جو آئل سیکٹر میں کام کرتی ہیں ان کے لیے برا ہے تو ایسا نہیں ہے جیسے کی بڑھے ہوئے جو آئل پرائزز ہیں وہ مکسٹ ایمپیکٹ ڈالتے ہیں سیکٹر میں جیسے کی جو آپسٹریم آئل انڈ گیس پروڈیوسر ہیں جیسے کی او این جی سی آئل انڈیا لیمٹیڈ ان کو کافی فائدہ ہوا ہے آئل کے پرائزز بڑھنے سے کیونکہ ان کی ارننگ بڑھی ہیں لیکن جو ڈاؤنسٹریم کمپنیز ہیں جو کی آئل کو راو میٹیریل کی طرح یوز کرتی ہیں اور اس کے بڑھنے سے جو ان کی ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے ان کو نقصان ہوئا ہے ڈاؤنسٹریم کمپنیز جیسے کی آئی او سی بی پی سی ال اور ایچ پی سی ال اور اگر یہی جو کروڈ آئل کے پرائزز ہیں یہ بڑھے ہوئے رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو کنزیومرز ہیں وہ دوسرے جو رینیوبال انرڈی سورسز ہیں اس کی طرف سے تیجی سے ٹرانزیشن کریں حالانکہ جو بھارت کی فوسل فیول پر ڈیپینڈنسی ہے وہ گروہ پوٹینچل کو دیکھ کے اور جو سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹل نیڈز ہیں تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ بہت تیجی سے ختم ہونے والی ہے حالانکہ تھوڑی بہت کنزمشن میں کم ہی آ سکتی ہے لیکن اوور آل ابھی ڈیمانڈ کتم ہونے میں ٹائم لگے گا جب تک کی ایپسولیوٹ ڈیمانڈ ڈیکلائن نہیں ہونے لگتی تب تک ہماری ڈیپینڈنسی فوسل فیول پہ رہے گی اور جب ایکچولی میں ڈیمانڈ کم بھی ہوتی ہے تو پہلے پہلے ایمپورٹس کو ریڈیوز کیا جائے گا اس کے بعد ہی ڈومیسٹک پڑکشن پہ اس کا ایمپیکٹ پڑے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ نے کچھ نیا جانا ہوگا تھینکس و مچ فور واشنگ دا ویڈیو اور گوڈ بلیس یو آل